مولا یا صلیم السلیم مولا یا صلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں موسیقی 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 اور اس کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی جی تو اب تیاری کر لیتے ہیں اپنی دوسری چٹمی کی چینوں والی یہ چینے میں نے بوائل کیے ہیں اس پانی میں میں نے اس کو بوائل کیا تھا وہ پانی ساتھ میں ہی ہے اور چینے کی دال لی تھوڑی سی وہ بھی میں نے بوائل کر لی اچھے سے گرینڈ کر دی ہے ہاپ ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہے اور ہاپ ٹی سپون دردری مرچ ہے اور ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ اور تھوڑی سی کسوری میں تھی اور سولڈ ہے سب سے پہلے میں نے دال کو ڈال دیا اور اس میں جو پانی تھا وہ بھی ساتھ ہی اس کے ڈال دیں گے اور چنے ڈال دیئے ساتھ میں چنوں میں جو پانی تھا وہ ڈالا ساتھ میں اور لال مرچ پاوڈر اس کا کوئی بھی مسالہ نہیں ہم بھونیں گے ساتھ میں ہی سارا کچھ جائے گا یہ مسالہ جو میں نے آپ کو بتائے یہ بھی ساتھ میں ڈال دیئے اس کو صرف دس منٹ کے لئے ہم پکائیں گے سولڈ ڈال دیا سولڈ تھوڑا سا ڈالوں گی بکوز میں نے دال کو پکاتے ہوئے بھی تھوڑا سا سولڈ ڈالا تھا اور چنوں میں بھی جی تو اب آلو کا پیش تیار کر لیتے ہیں تھوڑے سے آلو لیے میں نے ان کو بوائل کر کے ہاتھ سے ہی میش کیا اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ سولڈ آف ٹی سپون دردری مرچ آف ٹی سپون کسوری میتھی تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑا سا سابت زیرہ چاہیے ہمیں اور تھوڑی سی میں نے آف ٹی سپون لال مرچ پاودر اور یہ ہمارا ہرا مسالہ ہے اس میں ہری پیاز ہیں تھوڑی سی اور ہری مرچیں ہیں اور تھوڑا سا پیاز ہیں باریک باریک کٹا ہوا تو سب سے پہلے ہم چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں آلو ڈالے سب سے پہلے ریڈ چیلی پاودر اور ہمارا گرین مسالہ سارا وہ ڈال دوں گی یہ گیا اور تھوڑا سا میں سالٹ ڈالوں گی سالٹ ڈالنے کے بعد سالٹ ڈالوں گی موسیقا 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 موسیقا